پنجاب کی جلال آباد بیدان سبھا سیٹ کے اپ چناب کے نتیجے نے کئی میتھک توڑ دیئے ہیں جلال آباد اب اقالی دل کا گھڑ نہیں رہ گیا ہے نہی رائے سے کمیدور جلال آباد سے جیت کی گرنٹی مانا جا سکتا ہے فلوزپور سے لوگ سبھا کا چناب ہارنے والے شیر سنگھ ہوایا نے اپ چناب میں جلال آباد کو بدلہ پور ثابت کر دیا ہے تاجہ چناب نتیجوں نے چھوٹے بادل کی راجنیتک سمجھ پر پوری طرح سے پرشن چند لگا دیا ہے دوستو آج ہم جلال آباد ویدان سبھا اپ چناب کے نتیجوں کا وشلیشن کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جلال آباد اپ چناب کے نتیجوں کے بارے میں اپنے کمنٹ بھی جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں اکالی دل کے پردان سخبیر بادل کے لوگ سبھا کے لیے چونے جانے کے بعد خالی ہوئی جلال آباد سیٹ سے مکہ روپ سے چار امیدوار میدان میں تھے کانگریس کے رمیندر آملہ نے چھتر ہزار ووٹ حاصل کر کے جیت کا جشن منایا اکالی دل کے راج سنگھ ڈیبی پورا کو ساٹھ ہزار سے کچھ کم ووٹ حاصل ہوئے عام آدمی پارٹی کے مہندر سنگھ کو گیارہ ہزار تین سو ووٹ حاصل ہوئے کانگریس کے بدروئی امیدوار جگدیب کمبول گولڈی کو پانچ ہزار آٹھ سو ووٹ ملے جلال آباد اوپ چناف کے نتیجوں نے کئی میتھک توڑ دیے ہیں سب سے پہلے رمیندر آملہ نے بارہ سال بعد کانگریس کو جیت دلا کر جلال آباد کے اکالی دل کا گڑھ ہونے کا میتھک توڑ دیا ہے انیس سو پچانمے تک جلال آباد کے متاتہ سی پی آئی اور بوجن سماج پارٹی کے پرباب میں تھے انیس سو ستانمے میں پہلی بار سیر سنگھ گوبائے نے جلال آباد کی سیٹ اکالی دل کی جھولی میں ڈالی تھی اس بیچ صرف دو جار ساتھ میں جلال آباد سے کانگریس کے ہنس راج جوشن جیتنے میں کامجاب ہوئے تھے اوپ مکہ منتری بننے کے بعد سخبیر بادل کے جلال آباد سے سناف جیتنے کے بعد اکالی دل کی پکڑ اور زیادہ مجبوط ہو گئی تھی اروڑا برادری کے رمیندر آملہ نے جلال آباد سے جیت حاصل کر کے جاتی واد کے متک کو بھی توڑا ہے جلال آباد میں رائے سکھ اور کمبوج برادری کے مدداتوں کی باغ گنتی ہے جلال آباد کو سی پی آئی اور بس اپا کے قبضے سے نکالنے کے لیے کالی دل کے سرپرست پرکاس سنگھ بادل نے رائے سکھ برادری کے شیر سنگھ گوبائے کو ہی آگے کیا تھا رائے سکھ برادری کے بل پر شیر سنگھ گوبائے ایم ایل اے اور ایم پی چونے گئے اپنے بیٹے دویندر گوبائے کو بھی فاجل کا سے بیتان سبا میں بھیجا حالت سے ہے تھی کہ پارٹیاں رائے سکھ امیدوار کو جلال آباد سے جیت کی گارنٹی سمجھنے لگی تھی لیکن دویندر آملہ نے رائے سکھ برادری کے راج سنگھ ڈیبی پورا کو مات دے کر اس دھارتنا کو توڑ دیا ہے اکالی دل کو جلال آباد سے ہار کا سواد چکھا کر شیر سنگھ گوبائے نے فیروش پور لوگ سبا چناب میں اپنی ہار کا بدلہ لے لیا ہے دو جانو میں شیر سنگھ گوبائے نے جلال آباد کی صرف سکھ بیر بادل کے لیے کھالی کر دی تھی اسی سال ہوئے لوگ سبا چناب میں شیر سنگھ گوبائے کو فیروش پور سے اکالی دل کا ٹکٹ دے کر جتایا گیا تھا اس کے بعد شیر سنگھ گوبائے اور سکھ بیر بادل کے رسطوں میں کھٹاس آگئی تھی پرکاسٹنگ بادل کے دکھل کے بعد دو جار چودہ میں شیر سنگھ گبایا کو اکالی دل کا ٹکٹ مل گیا تھا لیکن من کا میل کم نہیں ہوا دو جار انیس میں فیلوزپور سے شیر سنگھ گبایا کو قریب ایک لاکھ متوں سے ہرا کر سخبیر بادل نے کیا فرق پڑتا ہے کا سندیش دینے کی کوشش کی تھی لیکن جلال آباد کی خار سے شیر سنگھ گبایا نے اکالی دل کو بتا دیا ہے کہ پانی پولوں کے نیچے سے ہی گجرنا ہے اکالی دل کی خار کا مکہ کارن جلال آباد کے گاؤں کا بکاس نہ ہونا مانا جا رہا ہے بطور سانسد شیر سنگھ گبایا نے گاؤں ڈھنڈی قدیم کو گود لیا تھا لیکن شیر سنگھ گبایا اس گاؤں میں صرف دو بار ہی گئے تھے سخبیر بادل بھی جلال آباد کے گاؤں کی طرف بکاس کا رخ نہیں کر پائے تھے دوجہ سترہ میں ستہ سے بار ہونے کے بعد سخبیر بادل کا بھی جلال آباد سے سمپرک کم ہو گیا تھا اس سب کا نتیجہ جلال آباد اوب چناب میں اکالی دل کے امیدور راج سنگھ ڈبی پورا کو بھوگتنا پڑا ہے پنجاب بیتان صباح کے اوب چناب کے نتیجوں نے اکالی دل کے پردان سخبیر بادل کی راجنیتک سمجھ پر بھی سوالیاں نشان لگا دیا ہے پنجاب کا میدان چھوڑ کر سخبیر بادل ہریانہ میں ٹکریں مارتے رہے ہریانہ سے کچھ ملا نہیں اور پنجاب بھی ہاتھ سے نکل گیا اکالی دل کے پردان سخبیر بادل کی راج نیتک رن نیتی پر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے کرپے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا ویڈیو